جی اسلام علیکم میرے ساتھ آج پھر آپ لوگ کی بے حد فرمائی پہ اجازہ احمد خان سپریچر ہیلر میرے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم کے اوپر اور جو آپ لوگ کے سوالات ہیں جو میرے دن اور رات میسیجز اور فون بھی آرہے ہوتے ہیں وہ ہم ایک سیشنز کے اندر آپ لوگ سے آپ کی جو سوالات ہیں ہم ان سے پوچھیں گے اجازہ بھائی پہلے let's go on the straight to the point کہ اکثر و بیشتت سوال جو آرہے ہیں وہ ان میں سے یہ آرہے ہیں کہ جادو اور جو ہے نظر اس میں کیا فرق ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ان کے پر جادو ہوا ہے یا نظر ہوئی ہوئی ہے دیکھیں confusion تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کے پاس کسی بھی جیس کا precise knowledge نہیں ہوتا جب آپ کے پاس کم knowledge ہوتا ہے تو آپ confused بھی ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو use بھی آپ کو لوگ کر لیتے ہیں دیکھیں نظر جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے وہ لگتی رہے گی وہ کسی کی بھی لگ سکتی ہے آپ کی میٹ کی لگ سکتی ہے آپ کی بچے کو اگر آپ کا بچہ ایسی میں سوتا ہے اور آپ کے وہی میٹ اس کا بچہ باہر دھوپ میں کھڑا اس کا انظار کر رہا ہے تو اس کے اندر حسرت پیدا ہوگی اس کے اندر ایک ایسی فیلنگز پیدا ہوگی کہ why not me تو وہ اس حسرت کو وہ آپ میں transplant کرے گی آپ کو transmit کرے گی اور آپ کو نظر لگ سکتی ہے بہنوں کی لگ جاتی ہے ماں کے علاوہ اور باپ کے علاوہ کیونکہ وہ آپ کی آپ ان کی DNA کی extension ہوتے ہیں اچھا جو جادو ہے جس کو ہم black magic entity کہتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے ہر وہ چیز جو عام انسان کے فہم میں نہ آسکے جس میں curiosity ہو جس میں suspense ہو اور جو آپ کو سمجھ بہتوس کو جادو کہتے ہیں دیکھیں آپ اگر اللہ پہ یقین کرتے ہیں تو آپ شیعتین پہ بھی یقین کریں گے شیعتین directly آپ کو hit نہیں کرتے آپ کو تنگ نہیں کر سکتے جب تک ان کو کسی انسانی کاندھا نہ ملے تو وہ کبھی کبھی جب کم اتنے کسی بھی حسد میں یا بیوکوفی میں میں کہہ دوں گا جب آپ ان سے مدد لیتے ہیں کسی ایسے بندے سے جو کسی نسل انسانیت کو نقصان پہنچانا جاتے ہیں تو ان کی frequency ہوتی ہے جادو گروہ کی کہ وہ frequency آپ کے بال ہو سکتے ہیں آپ پینے ہوئے کپڑے ہو سکتے ہیں یہ وہ رام کی تصویر بھی ہو سکتے ہیں اس frequency پہ وہ ایسا ایک thought بیچتے ہیں یا inject کرتے ہیں جیسے پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوا کہ گوڑیا ہوتی تھی اس کے اندر وہ اس frequency اس گوڑیا کو بنا کے وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ synchronize کرتے تھے اس بندے کے نام لے کے اور پھر جب اس میں وہ سوئیاں جب ہوتے تھے تو اس بندے کو وہاں پہ تکلیف شروع ہو جاتی تھی جو جادو گروہ ہے وہ خود نہیں پتا کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں نسل انسانیت کے وہ تو اپنے تھوڑی سی اپنے ایمان کو سرینڈر کر رہے ہیں مگر جب شیاتین ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ آپ کے کھلے دشمن ہیں تو وہ پھر اس tendency کو اور اس energy کو اس بندے کے اندر اتنی زیادہ input کر دیتے ہیں وسوسے کے شکل میں کہ آپ کا brain اس کو body کو transfer کرنا شکل اجاز بھی فرق کیسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی کو نظر لگی ہوئی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جادو ہوئی ہے اور جس کو جادو ہوئی ہے وہ سمجھ رہا ہے نظر لگی ہوئی اس میں فرق اس بندے کو جس کو ہوتا ہے اس کو لگ پتا کیسے تلے گی دیکھیں کسی کو سوئی چوبے یا کسی کو چھوڑی لگے تکلیف تو دونوں میں ہے مگر کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے اگر آپ کو ریزر لگتے ہیں خواتین کے دون کے بال گرتے ہیں مردوں کا فائنانس ہو جاتا ہے چڑچڑے ہو جاتے ہیں نہیں یہ نظر میں آتا ہے اگر جادو ہوتا ہے تو آپ کے چیزیں اٹومیٹکلی بغیر کسی وجہ سے بند ہو جائیں گی آپ کی خون کی چھینٹیں آپ جہاں پہ ہوتے ہیں دیواروں پہ یا گھر یا سپیشلی آپ کی کچن میں اور آپ کی بیٹریز میں نظر آتے ہیں آپ کو بڑے پن ملتے ہیں اس کے بعد اگر آپ بار بار بھی صفائی کرتے ہیں تو اس میں گرد ہوتی ہے دوسرا آپ کے کٹے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے کپڑے ملتے ہیں دیکھیں ہر طرح اگر نظر سمجھ لیں اگر آپ جادو کہہ لیں دونوں ہیں تو انہوں ایول انٹیٹی تو اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے وہ بڑا کام کرتے ہیں پھر اس میں کچھ آیات ایسی ہیں اچھا جو ہم آیات پڑھتے ہیں وہ بھی اس کے بھی مختلف انرجی ہے کہ اگر اس کے اوقات کس وقت آپ کونسی آیت پڑھتے ہیں کس موڈ میں پڑھتے ہیں زیادہ تیز پڑھتے ہیں کم پڑھتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں میں فلان سے استخارہ کروا رہا ہوں یہ پیسے دے کے استخارہ کرواتے ہیں ان بین بھائیوں کے لئے میں نے کہنا ہے کہ اگر آپ کو اپنا آپ کو نہیں بھی طریقہ کا پتہ آپ اللہ تعالیٰ سے صرف رجوع کر لے اور آپ کی پیورٹی ہونی چاہیے تو آپ کا میسیج آپ کو ملے گا کوئی آپ کا میسیج کیوں سے نہیں لے سکتا آپ کا میسیج آپ کی آئیس ایم ایس آپ کے فون پہ آئے گا تو اس طرح جادو نظر ان سب کی جو تدارت ہیں وہ ہوتے ہیں کوئی پوچھے گا تو ایک لمبی بحث ہے ان سب کے واقعات ہیں اگر آپ کو اجاز عحمد خان صاحب سے کونٹیک کرنا تو ان کا ایمیل ایڈرس یہاں پہ آ رہا ہے آپ ان سے ایمیل سے کونٹیک کر سکتے ہیں ان کو میسیج کیجئے آخری میں جاتے جاتے اجاز بھئی اگر نظر کے لیے کوئی چیز پڑھنا ہے والی ہو ایک کوئی بھی چیز ایسی بتا دیجئے کیونکہ نظر میں اگر کسی کو پڑھنے والی ہو یا آپ کے اگر جادو کرنا بھی کچھ اگر کوئی ایسی چیزوں کے لوگ بندہ زور ہتا رہے کوئی دو عمل کوئی بتا دی دیکھیں بات سنیں نظر اور جادو سے بچنے کے لیے جیسے ہم نے بے بہا اب تو ویڈیوز ہیں اورہ کے اوپر آپ کا اورہ اگر سٹرونگ ہے تو آپ کو نظر بھی نہیں لگتی مگر اورہ کمزور ہوتا کیوں ہے آپ کی ناشکر گزاری آپ کی ہر وقت جو نہ لوگوں کو جج کرنے کی صلاحیت آپ کو ہمیشہ سلپیٹی نسکے جی میرے ساتھ برا ہو رہا ہے میں پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ میرے ساتھ برای ہو آپ مایوسی سے نکلیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے ہاں اگر ان کسی کو یہ مسلسل شکایت ہے تو وہ یا حفیظو اگر وہ کھل کے پڑے اس کے بعد سورہ کوسر کے اندر بڑی زبردست سٹرونگ میگنیٹک فیلڈ ہے اگر آپ صبح اٹھتے درودی ابراہیمی دین دفعہ پڑھ کے سورہ کوسر گیارہ دفعہ پڑھ کے سینے میں پانک مارے تو آپ بڑے اچھے کیوں رہو سکتے ہیں اور اگر اس سے بھی چیزیں خراب ہو تو اس کے لئے مختلف راستے ہیں مگر ہر یہ انڈویجر کو الگ الگ چیزیں ویری کرتی ہیں تو آپ نے دیکھا یا حفیظو اور اس کے علاوہ دروش شریف اور چیزیں بھی پڑھنے کے لئے کھا گیا ہے اس سے زیادہ اگر آپ لوگ کو ضرورت ہے تو آپ پلیس ای میل کیجئے اور اجازمت خان سے ڈائریکٹ کانٹیک کیجئے